نہ اسمان گرا اور نہ زمین پھٹی آج پاکستان میں ایک بہت ہی دردناک افسوسناک واقعہ ہوا میری نظر سے ابھی گزرا ہے تھوڑی دیر پہلے اور میں نے سوچا ہے کہ آپ سے ابھی بات کروں گا آپ کے سامنے ابھی یہ واقعہ لاؤں گا شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا یہ ویڈیو کلپ جو ابھی فیس بک پر گردش کر رہے ہیں وقار زکا نے ابھی لائیو آ کر اس پر بات کی ہے واقعہ آپ خود دیکھیں ویڈیو بھی آپ خود دیکھیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں موسیقی ایک بیٹا اپنی سگی ماں کو جی ایک بیٹا اپنی سگی ماں کو شاید جائداد کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر شدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے اور نہ ہی قیامت برپا ہوئی ہے نہ چھت پھٹا ہے نہ زمین پھٹی ہے نہ اس پر کوئی عذاب نازل ہوا ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سگا بیٹا اپنی سگی ماں پہ ایسے کیسے کر سکتا ہے یار اور خاص کر ایک مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے یار وہ بیٹا وہ بیٹا کہلانے کے لائک ہی نہیں ہے شخص مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے یقین مانے اتنی اس کو میں اگر اس کے پاس ہوتا میں یا بھی پاکستان میں ہوتا تو میں اس کو دون نکالتا اس کی یہی سزا ہے کہ کیسے ایک بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسے تو شدد کر سکتا ہے جائداد کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے ایک بیٹا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو وہ دنیا کے سامنے اب کیسے لائے گا وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیا جواب دے گا ماں جو اپنے بیٹے سے بے پنا پیار کرتی ہے بچپن میں کیسے کیسے وہ اپنے بیٹے کو پالتی ہے خود وہ گلے بستر پیس ہوتی ہے لیکن بیٹے کو جو ہے وہ خوشک بستر پیس الاتی ہے اور ماں کی کس کس نیکی کو یاد رکھا جائے وہ ماں جس کے قدموت علی اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے جس کے قدموت علی اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے کیسے ایک وہ ایک بد کردار اور میرے پاس الفاظ نہیں آپ میں اس کو کیا کہوں کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ جو مرضی دلال دے لے جو مرضی بہانے بنا لے جو مرضی ہیلے بنا لے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں پر ایسے کر سکتا ہے وقار زکا نے بات کی ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وقار زکا کو کہ اس نے یہ ایشو اٹھایا ہے حالانکہ میری وقار زکا کے ساتھ کل یا پرسو شاید اس کے ساتھ میری ایک بات پر لڑائی بہی ہے وقار زکا کے ساتھ یوٹیوب پر لیکن اس مسئلے پر میں وقار زکا کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے جا کر ایف آئی آر ویرہ کٹوائی ہے اگر تو یہ سچ ہے جیسے کہ وقار زکا نے کہا کہ یہ سچ ہے وہ تھانے گیا اور ایف آئی آر کٹوائی ہے اس نے بیٹے کے خلاف میں تک کہتا ہوں وقار زکا جاؤ یار اس کو جا کر وہیں پر الٹا لٹکا دو اس کی ماں کے سامنے اس کو الٹا لٹکا دو خود کو مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں کہ جس نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر شاید جاہداد یا جس مسئلے پر بھی اتنا تو شدد کیا ہو جو ایک جانور بھی نہ کرے تو پھر بھی ہمیں پیار محبت کا درست دیتا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی اور ماں کا رتبہ تو اسلام نے بالکل کلیر بیان کیا ہے اس کے باوجود اس شخص کے دل پر زنگ تھا جس قسم کا یہ بیٹا تھا جس کے نہ ہاتھ کام پر نہ جس کی روح نکلی نہ جس کو لکوا پڑا کہ اس نے اپنی ماں پر اتنا تشدد کیا گورے دیکھیں غیر مسلم دیکھیں وہ بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس ساتھ تک کبھی نہیں جاتے میں نے تو کبھی نہیں سنا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی غیر مسلم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسے بیہیو کیا ہو ایسا روئیہ اختیار کیا ہو ہاتھ کام پر جاتے ہیں زبان لڑکھڑاتی ہے جب بندہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے اس بندے کو کیسے ہمت ہوئی کیسے اس کو یا وہ یہ حوصلہ ملا کہ اس نے اپنی ماں پر تشدد کیا شرم مانی چاہیے اسی شخص کو جہاں ملے اس کو جوتے ماریں جہاں ملے اس کو نعم اور شیم کریں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا اور اسی دنیا میں دے گا اسی ماں کے سامنے دے گا اللہ کا عذاب تو اس شخص پر آئے گا آئے گا وہ تو براک ہے جو اس نے ظلم کی ہے اپنی سگی ماں پر جو اس نے اپنی ماں پر ظلم کی ہے اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا لیکن آپ سب لوگ اس پر لانت بیجیں بے شمار لانت بیجیں